بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلائی ربکم آتوکذبان صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو کیا حال چال ہے آپ سب خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو میرا نام رانا عبدالرحیم اور میں آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہماری سیاست اور تجارت آج کی سیاست اور کاروبار ہماری سیاست کی صورتحال اور بزاروں کی صورتحال کچھ اس طرح کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو میں امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا ذرا ہمارا ٹاپک آج تھوڑا سے تلق ہو سکتا ہے کیونکہ حالات ہی کچھ اس طرح کے ہیں دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ ملکی حالات اس ٹائم کیا ہیں کیسے ہیں ڈالر میرے دوستو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے سیاست دان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں ان کو ملک و قوم سے کوئی مفاد نہیں ہے بزاروں کی کیا صورتحال ہے تاجروں کی کیا صورتحال ہے غریب عوام کی کیا صورتحال ہے انہیں اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں انہیں اگر دھیان ہے انہیں اگر کچھ چاہیے ہیں وہ اگر کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف اپنا اقتدار دیکھ رہے ہیں اپنی کرسی دیکھ رہے ہیں اور جناب وہ اپنا پیسہ بنا رہے ہیں انہیں عوام کا کوئی خیال نہیں انہیں عوام کا کوئی احساس نہیں اور عوام بیٹی ان کے طرف دیکھ رہی ہے اور میں تو حیران ہوتا ہوں جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے اس کے چاہنے والے اس کے جو ورکر ہیں اور اس کے جو کارکن ہیں وہ جناب نعرے لگاتے پھر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو دوستو بڑی عجیب سی کشمہ کش ہے اس ٹائم تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس ٹائم جو بھی صورتحال پاکستانی معیشت کی ہے اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ اس ٹائم وہ پاکستان کی سیاست ہے وہ پاکستان کے حکمران ہیں ان کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی پر پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ مولانا صاحب ہیں ان کو جناب پاکستان کی اور ہماری عوام کی کوئی پرواہ نہیں ان کو صرف اور صرف اپنی اقتدار کا حوث ہے تو بزاروں میں بزاروں میں یہ صورتحال ہے دوستو کہ بزار خالی پڑے ہیں عوام میں قوت خرید ہی نہیں ہے عوام پریشان ہے عوام خریداری کرے یا اپنا پیٹ پالے عوام خریداری کرے یا دو ٹائم کی روٹی پوری کرے تیل کہاں چلا گیا گیس کہاں چلی گئی بجلی کہاں چلی گئی اور دوستو ڈالر کہاں چلا گیا پاکستان کی معیشت کا اس ٹائم بھرا حال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا حال کبھی نہیں ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین حال ہے میں اس طرف نہیں آ رہا کہ میں ایک حکومت کو ٹارگٹ بنا رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے دوستو یہ سب ایک ہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان میں کوئی ایسا ہے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے جو عوام اور قوم کے ساتھ مخلص ہے ان میں کوئی نہیں ہے یہ اپنی مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جپیاں لگا لیتے ہیں اور اپنی مفاد کی خاطر یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں جب ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو پھر یہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر ان کو جناب سب کچھ بھول جاتا ہے جب حکومت میں نہیں ہوتے پھر یہ ملین مارچ لے کے جاتے ہیں یہ مہنگائی ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اور جناب اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تو دوستو جب اقتدار میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں پھر انہیں کوئی عوام کی پرواہ نہیں ہوتی پھر ان کو کوئی ملکی مفاد نظر نہیں آتا پھر ان کو صرف اور صرف اپنا اقتدار نظر آتا ہے اپنا اقتدار کس طرح بچانا ہے بس ان کا دھیان اسی طرف ہوتا ہے تو دوستو بجلی کے بل جو اس دفعہ آئے ہیں دکانداروں کو تو جس دکاندار کا بجلی کا بل دوہزار پچیسو آتا تھا اس کا اس ٹیم گیارہ ہزار پیہ بل آ رہے ہیں اور جس کا پانچ ہزار آتا تھا اس کا اٹھارہ ہزار پیہ بل آ رہے ہیں تو دوستو یہ تو صورتحال ہے جو دکاندار ہیں وہ اپنے خرچے پورے کریں یا اتنا ٹیکس ادا کریں وہ پانچ پانچ چھے چھے زار پیہ ایک ایک بل میں ٹیکس لگ کر آیا ہے تو دکاندار کیا کریں ان کا بس نہیں چل رہا لوگ تو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں دوستو اور ان کو اپنے ایاشیوں کی پڑی ہوئی ہے یہ ایک دوسرے کی بس کرسی کھینچ رہی ہیں وہ کہتا ہے مجھے کرسی مل جائے وہ کہتا ہے مجھے کرسی مل جائے بس انہیں اسی طرف دیان ہے عوام سلاب سے مر رہی ہے عوام بھوک سے مر رہی ہے عوام کیا صورتحال ہے ملک کا معیشت کا اور ڈالر کہاں چلا گیا انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں صرف و صرف یہ دیان ہے کہ میں وزیراعلا بن جاؤں میں وزیراعظم بن جاؤں میری کرسی بچ جائے بڑا وزیر بن جاؤں مجھے کو بڑا عوضہ مل جائے بس میں اپنا عوضہ بچا لوں اور ملک اور قوم کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے دوستو تو جو دکاندار اکثر دکاندار ایسے ہیں جو قرائے کی دکان پر کام کرتے ہیں اکثر دکاندار ایسے ہیں جنہیں کے پاس قرائے کی دکانیں ہیں اب قرائے میرے دوستو بیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار جو بڑی دکانیں ہیں انہوں کو دو دو تین تین لاکھ رفیہ ان کا جناب قرائے ہے اب اتنا انہوں نے قرائے بھی نکالنا ہے اور اتنے خرچے ہوتے ہیں اور اوپر سے اور ٹیکس ڈال دیا اب کیا کریں دکاندار دوستو ان کو پتہ ہی کون ہے عوام کا ان کو صرف وہ صرف اپنے ہی پتہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا جب خلافہ راشدین کی حکومت ہوتی تھی اسلامی حکومت تھی تو یہ ہوتا تھا کہ جو مسلم مسلم حکومت تھی اس میں غیر مسلم سے جزیہ لیا جاتا تھا کہ ہم آپ کی جان و مال کا تحفظ کریں گے لہٰذا آپ ہماری ریاست میں رہیں گے تو آپ کوئی جزیہ دینا ہوگا اور مسلمانوں پہ تو کوئی ٹکس کوئی جزیہ نہیں ہوتا تھا وہ صرف زکاة دیا کرتے تھے اور آج کیا حال ہے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے کسی کی عزت محفوظ نہیں کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں کسی قسم کی کوئی حفاظت کا ہمارے ہاں کوئی بھی قانون نہیں ہے نہ کوئی ساز و سمان ہے نہ کوئی ایسی سہولت ہے کہ ہم جو تاجروں کو عام عوام کو جو تحفظ دیا جائے اس طرح کا کوئی بھی لائحہ عمل نہیں ہے اور بیٹھ جاتے ہیں کہ عوام پر ٹیکس کیسے لگانا ہے ٹیکس لگانا ان کو آتا ہے اور جو ٹیکس کے بدلے میں سہولتیں دینی ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں دینی آتی وہ نہیں دیتے اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ان کا صرف دھیان کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس لگا دیں اب تو سانس لینے پر ہی ٹیکس رہ گیا وہ بھی لگا دیں سلاب سے عوام مر رہی ہے بیروزگاری سے عوام مر رہی ہے اور کچھ یہ مار رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو قوم اور ملک کے ساتھ مخلص ہوں یہ کوئی مخلص نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ میری رائے ہے میں تو اس طرف جانا چاہتا ہوں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہے پاکستان میں مارش اللہ آجے ان چور و ڈاکوں سے ہمارے جان چھوڑ جائے انہیں ہمارا کوئی احساس نہیں ہے انہیں احساس ہے اپنی اقتدار کا اپنی کرسی کا اپنے پیٹ بھرنے کا اور پیسہ بنانے گا اگر کہیں کہ ان کو ہمارا احساس ہے کوئی ذرہ برابر بھی احساس نہیں یہ چتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان کا بیک گرونڈ تو چیک کریں ذرا کوئی ایک ہمارا جو سیاستدان وہ چیک کروا دیں کوئی ایک ہمارا سیاستدان کو دکھا دیں جس کا بیک گرونڈ بہت بہت اچھا ہے وہ جناب بہت شریف اور پڑھا لکھا انسان ہے اور وہ بہت مخلص انسان اماندار انسان ہے ایسا کوئی ہے ان میں کوئی بھی نہیں ہے میں ایک بات کرنے لگا ہوں تو اس بات میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک چھوٹا سا جب کوئی ملازم لگتا ہے کوئی ملازمت کے لیے اپنی اپلائی کرتا ہے کسی بھی میک میں جاتا ہے تو دوستو اس کی ستر دفعہ ویریفکیشن ہوتی ہے ویریفائی ہوتا ہے ایجنسیاں ویریفائی کرتی ہیں پاکستان کی جو اور ادارے ہیں وہ بھی ویریفائی کرتے ہیں یعنی کہ ایک بندے کی ہر طرح سے ویریفکیشن ہوتی ہے پھر جا کے وہ چھوٹا سا ملازم بھرتی ہوتا ہے اور یہ اتنے بڑے عدو پر بیٹھتے ہیں ان کا کوئی ماپنے والا ناپنے والا جانچنے والا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ بڑے سے بڑے چور ہیں بائیمان ہیں اور یہ ہماری قوم اور ملک کا یہ تحفظ کریں گے یہ ہمارے فیصلے کریں گے جنہیں اپنا کچھ پتہ نہیں ہے اور میں احران ہوں یار پریشان ہوں پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو چیک کرے کہ جو ملک کا وزیراعظم جس کو ہم بنا رہے ہیں آیا کہ وہ کیسا انسان ہے ایسا کوئی جانچنے والا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں پاکستان میں جو چور چکا آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ جناب ہمارے ملک کے فیصلے کرتا ہے اللہ معاف فرمائے ہمیں میرے دوستو یہ تو حالات ہیں یہ تو میں کہتا ہوں یہ جو حکومت ہے یہ تو ہمارے اوپر ایک عذاب ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عامال ٹھیک کریں ہم زکاة ادا نہیں کرتے اوشر ہم نہیں دیتے کوئی ٹھیک کام تو ہم بھی نہیں کرتے ہر ٹیم حکومت کو کوستے ہیں ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو بدلنا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تو حکومت کو بھی اللہ پاک ہدایت دے اللہ پاک ہمارے لئے ایسے حکومنان لے کر آئے جو ملک اور قوم کے لئے مخلصوں امانداروں نیکوں تو میں اپنے اداروں سے ایسی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ لے کر آئے جو اس پر پورا اتریں کہ وہ اس لائق ہوں کہ وہ پاکستان میں حکومت کریں وہ ایک نیک اور اماندار انسان ہوں یہ جتنے بھی ہیں یہ سب چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کو تو فارق کر دیں کوئی ایسے جانچ پرتال کر کر ایسے لوگ لے کر آئے جو قوم اور ملک کے ساتھ بخلصوں ان کو آگے لے کر آئے جائے نہیں تو مارسلہ لگا دیں بس رہنا دیں ہم تو تنگ ہیں ان حکمرانوں سے میں تو ان کو ان حکمرانوں کے حق میں نہیں ہوں اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے تو دوستو آج کی ویڈیو ذرا تلق ہو گیا میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی بھائی کا دل دکھا ہو تو لیکن یار یہ حقیقت ہے ہم لوگ حقیقت کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں بس ایک اندھی تقلید میں فسے ہوں ہیں بس وہ اس کے نعرے لگا رہا ہے وہ اس کے نعرے لگا رہا ہے تو ہمیں اپنا احساس ملک اور قوم کا احساس نہیں ہے ہمیں دیکھ کر چلنا چاہیے اندھا ہو کر نہیں دیکھنا چلنا چاہیے میرے دوستو سمجھ کر چلنا چاہیے اللہ پاک ہمارا حامیو نصر ہو تو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ